اسلام علیکم دوستو تو یہ دیکھیں یہ وہ فولاد ہے یہ اس طرح سے جو میں نے پیالوں میں رکھا تھا ایسے اب یہ اس شکل میں آگیا ہے اب آپ اس کو کوٹ لیں گے کوٹ کے آپ نے اس کو چھان لینا ہے یہ میں نے تین چار پیالوں میں رکھا تھا چھاننے کے بعد جو بھی اس میں سے وہ آپ کو نکلیں جو ابھی کچھ زرہ آتوں تو پھر آپ نے اس کو یہی جو رسے ان میں ڈال کے رکھ دینا ہے جیسے لیمون ہو گیا آگے سیب آ رہا ہے کیونکہ میں اس کو اب جلدی نکال رہا ہوں میں نے اس کے اوپر ایک کام کرنا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے جو کشتے جات بنانے ہیں دوسرا میں نے ایک وہ چاندی کا کشتہ بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے اس کی ضرورت ہے اس لیے میں پھر جو میری ضرورت کے مطابق ہوگا وہ میں اس میں سے نکال لوں گا باقی جو اس میں سے کچھ رہے گا تو اس کو پھر میں آگے دوبارہ پیالوں میں ڈال کے کام میں لاؤں گا تو اس طرح سے یہ جو کشتہ فولاد ابھی ہے یہ ابھی یہ کشتہ فولاد ابھی ہمارا تیار ہوا ہے جو اب ہم یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایسے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بھی آپ اس کو مس لیں گے تو یہ راک بن جاتا ہے یہ لوہا ہے یہ دیکھیں اور یہ پانی پہ تیرنے والا ہوگا یہ سارا ہی مطلب میرے ہاتھ کی انگلیوں میں جذب ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو یہ کشتہ فولاد ہے ہمارا ابھی اس طرح سے آپ نے کشتہ فولاد ابھی تیار کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے برادہ لینا پڑے گا اس کو مصفح کرنا پڑے گا جس کی میں نے ویڈیو ڈال رکھی ہے اس کے بعد آپ نے چینی کے پیالوں میں اس کو رکھ دینا ہے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کیکر کی پھلیوں کا موسم ہے اور ان کا رس ہے تو وہ ڈالیں جب وہ خوش کھو جائے اس کے بعد آپ تریپلا کا کارا ڈالیں اس کے بعد آپ آملوں کا رس ہے کچھوں کا تو وہ ڈالیں اس کے بعد جیسے مطلب سیزن کے ساب سے آگے سب آ رہے ہیں انگور آ رہے ہیں ان کا رس ڈالیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو یہ اب ہمارا جو ہے کشتہ فولاد ابھی یہ تیار ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو کوٹ کے اچھی طرح سے پیس کے کھرل کر کے چھان کے رکھ لینا ہے کہ اگر اس میں کوئی ذرات کوئی لوہا اس طرح کا سخت ہوتا ہے یا موٹا ہوتا ہے وہ ابھی کچھا بھی ہے تو وہ نکل جائے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے پھر آپ نے پیالوں میں رکھ دینا ہے تو وہ بھی مر جائے گا تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ میں نے اس کو چھان لیے فولاد کو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بالکل ہی بریک ہے اور ان میں جذب ہو جاتا ہے ہاتھوں کی انگلیوں میں تو اس طرح سے آپ نے یہ کشتہ فولاد ابھی ہے جو ہم نے مختلف قسم کے راست ڈال کے اس کو بنایا ہے تو یہ وہ کشتہ فولاد ہے اب آپ نے اس کا رنگ چینج کرنا ہے اس کو آپ نے لال سرخ بنانا ہے اصل میں میں نے اس کو جامن کی پٹ نہیں دی جامن کا پھل نہیں تھا تو اس لیے زیادہ تار اس کا کیکر کی پھلیوں میں یا اس میں بنایا جائے تو اس کا رنگ بلیک نکلتا ہے اگر آپ نے اس کو سرخ کرنا ہے تو پھر آپ اس کو دہی کے پانی میں خرل کر کے یا الویرہ کے پانی میں خرل کر کے چھوٹی ٹکیاں بنا کے پانچ کلو کی آگ دے دیں تو یہ سرخ رنگ میں آ جائے گا تو بلکل ہی سرخ رنگ اس طرح سے اس کا سرخ رنگ ہو جائے گا جیسے یہ اس کا سرخ رنگ ہے کلیجی سا رنگ آئے گا سرخ ایک لال سرخ ہوتا ہے وہ سرخ نہیں جو کلیجی سا سرخ ہوتا ہے تو اس طرح کا یہ ٹھنڈی ہے اور یہ بلکل ہی مطلب آگ کے بغیر تیار ہوا ہے کشتہ ہے فولاد اب ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے میں نے تو اس کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں پھر سمبل فار پارا ہرتہ الور کیا اور یہ کفور بہمسنی یہ ڈال کے تو اس کو میں آگے پندرہ سولہ پٹھیں دوں گا تو یہ بلکل ہی لال سرخ رنگ کا بنے گا جس طرح شنگرف کا رنگ ہوتا ہے تو اس لیے میں نے تو یہ بنایا ہے آپ اس کو جس حساب سے بھی بنانا چاہیں تو اس حساب سے آپ اس کو بنائیں اور استعمال کریں تو یہ اس طرح سے کچھ تیف و آدھ آپ کی تیار ہوتا ہے اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ